عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر فیلوز السلام علیکم میرا نام ہے آسیم عبیل اور میں آپ کو اس چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں فیملی ہو ارگنائزیشن ہو یا سوسائٹی ان سب کا بیلڈنگ بلوگ ایک انسان ہے افراد کی زندگیوں کو تبدیل کیے بغیر سوسائٹی کی تعمیر ممکن نہیں ہے اسی مقصد کے لیے ہم نے اس سوٹ کے پیشے نظر کہ ترانسفارم لائز تو ترانسفارم سوسائٹی اس وی ام کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے اس چینل کا آغاز کیا ہے تاکہ ہم اپنی پرسنل اور پروفیشنل ڈیولپنٹ کر سکیں آئیں تو اپنی ذات اور اس معاشرے کی تعمیر کے سفر کا آغاز کریں جی تو دوستو آج ہر کی ویڈیو کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ what are the seven building blocks of peak performance آپ اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اپنی پرفارمنس کو نہ صرف امپروف کریں بلکہ اپنا best deliver کریں اور organization کی حائش بھی یہ ہے کیا کوئی organization ایسی ہو سکتی ہے کہ جو quality کا claim کریں اور اس کے employees best deliver نہ کر رہے ہوں کیا کوئی organization ایسی ہو سکتی ہے کی employees کی performance کو improve کیے بغیر اس کی productivity budget تو دہر ہے اس مقصد کے لیے ہم یہ دیکھیں گے سن رکھیں گے آپ کو یاد تو ہوگا کہ ایک دفعہ کچھوے اور ہرگوش کے اندر بہاہم دوڑ کا مقابلہ ہوئا میں یہ پایا کہ دیکھتے ہی کہ کون مقررہ مقام تک پہلے پونتا ہے اس مقصد کے لیے جب ریس کا آغاز ہوا تو ہرگوش اپنی تیز رفتاری پر بڑا ہی نادا تھا وہ وہ چند ہی لمحوں کے اندر یہ جاہا ہے وہ جاں کچھوے کو کئی منجلیں پیچھے توڑتا ہوا دوڑتا دوڑتا وہ بہت دور نکل گیا کافی فاصلہ تیہ کرنے کے بعد اسے کچھ تھکر محسوس میں اور اس نے یہ سوچا کہ میں تھوڑا سا آرام کرنے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دور دور تک کچھوے کا کئی ناموں نے شانی میں تھا کچھوے میاں تو پتہ نہیں کہاں رہ گیا اب اس لیے اس نے ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے سو گیا کچھوہ سوچ رفتاری سے آہستہ آہستہ قدم با قدم چلتا مندل پر مندل مارتا ہرگوش میاں کے پاس سے گزر کر اپنی مطلوبہ مندل تک جا پہنچا جب ہرگوش کی آنکھ کھلی اسے آگے پیچھے کہیں کچھوہ نظر ہی نہ آیا اس نے تیزی سے دھوڑنا شروع کیا لیکن جب وہ اپنی مندل تک پہنچا تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہی رہ گیا کہ کچھوے میاں تو وہاں پہلے سے موجود ہیں اب یہ وہ سٹوری ہے جسے آپ اور ہم بہت بھی آگاہ ہیں اور اس کا لیسن بھی مجھے اور آپ کو پتہ ہیں کہ سلو اور سٹڈی ونز دار ہے لیکن آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم کس بھی صدی کے اندر جب ہم ایک ڈیفرنٹ کلچر کے اندر کام کر رہے ہیں تو ہم دیکھیں گے اس میں آپ کے اور میرے لیے کا لیسن موجود ہے کیا اس سٹوری کی مدد سے کچھ ایسے سیکرٹ ہم لن کر سکتے ہیں جس کے ذریعے ہم اپنی پرسنیلٹی کو ڈیولپ کر سکیں اپنے آرگنائزیشن بیہیور کو امپروو کر سکیں اور ایزا لیڈر اور مینیجر اپنی ٹیم کی پرفارمنس کو امپروو کر سکیں یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کا جواب ہم اس ویڈیو کے اندر دھوڑنیں گے لیکن سب سے پہلے نمبر پر جو سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ Life is like a race آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ حصہ لیں یا آپ تماشائی بن کر بیٹھیں اس سب کے باوجود آپ اس دور کے اندر شامل ہیں جب آپ اس دنیا کے اندر موجود ہیں تو آپ بائی سٹینڈر نہیں ہو سکتے اور اس دور کے اندر اگر آپ حصہ نہیں بھی لے رہے تو تب بھی آپ شامل ہیں اس لحاظ سے مجھے اور آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زندگی کے اس سفر کے اندر مجھے اور آپ کو مسلسل خرکت کرنے ہیں جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ حرکت میں ہے زندگی یہاں کی یہ رسم ہے قدیم یہاں کی تو حرکت میں ہے زندگی جہاں کی یہ دنیا خرکت کا نام ہے چاند ستارے سوچ سورج ہر ایک حرکت کر رہے ہیں تو اس لحاظ سے ہمیں بھی اس ریس کے اندر اس ٹوڑ کے اندر اپنے کردار کو پہچاننا ہوگا اور اپنے مقام کو تلاش کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہوگا دوسرے نمبر پر اگر ہم دیکھیں تو کچھوار ہرگوش جب ہم ان دونوں کریکٹر کو انیلائز کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ لکس کے اطبار سے اگر آپ سوچیں سلاحیوں کے اطبار سے اگر آپ دیکھیں تو جقیناً آپ کو محسوس ہوگا کہ ہر گوش کچھوے سے کہیں بڑھ کرتا وہ بہت زیادہ سمارٹ کا ہر لحاظ سے اور کچھوہ جسم بھی ڈبا چال سوز ٹانگے پتلی جسم ٹوپر بھاری ہول لیکن کہ سب کے باوجود جونسن انہوں نے دونوں نے دوڑنے کی تھانی اب ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ what are the seven secrets وہ seven secrets کیا ہیں جن کو ہم نے یہاں learn کرنا ہے اگر ہم دیکھیں تو پہلا secret ہمیں P ہے جی تو پہلا secret ہے ہمارا P P stand for potential activity potential activity سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر اگر بھیجا ہے تو زندگی کے تمام کردار کو ادا کرنے کے لئے جو آپ کو اور مجھے اس potential کی حیرتی وہ آپ کے اور میرے اندر موجود ہیں جیسے ایک بیچ کے اندر grow کرنے کا potential موجود ہے اور grow کر کے درخت بن کر دنیا کو اپنے سے مستفید کرنے کا potential موجود ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر جب بھیجا تو بس صلاحیتوں کے ساتھ equip کر کے بھیجا اسی لئے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَتِمِي You are the chosen one ہم اللہ تعالیٰ کے ہمتہاب ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں تو کیسا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا خلیفہ کسی نکمے نلائق اور نائحل کو بنائیں آپ میں اور میرے اندر وہ تمام صلاحیتیں پوری طرح سے موجود ہیں جس سے ہم اس دنیا کے اندر اپنا بیس ڈلیور کر سکتے ہیں تو پروٹینشل ایکٹیویشن سے یہ مراد ہے کہ ہم اپنے پروٹینشل کو ایکسپلور کریں ہمارے اندر جن موجود ہے اس جن کو ایکسپلور کریں کیا یہ حقیقت نہیں کہ صلاحیت کے اعتبار پر ہر گول کچھوے سے کہیں بڑھ کر زیادہ سمارٹ تھا لیکن اس نے اپنے اس پروٹینشل کو ایکٹیویٹ نہیں کیا استعمال نہیں کیا کسی کی وجہ سے ہر گوش ہار گیا اور کچھوہ یہ دیا دوسرے نمبر پار جو سیکنڈ ہمارے سامنے سیکرٹ آتا ہے وہ ہے تی تی سٹینڈ فور انرجی انرجی کیا ہے انرجی وہ موٹیویشن ہے جو میں ڈرائیف کرتی گیا جو میں پیشنیٹ بناتی گیا یاد رکھیں زندگی کے اندر بلند مقام مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے اور بلند مقام کو حاصل کرنے کے لئے اگر آپ کے اندر انرجی موجود نہیں ہے آپ سست ہیں کہلی کا شکار ہیں تو آپ دنیا کے اندر آلہ مقاصد کو حاصل نہیں کر سکیں دنیا کے اندر آپ کو سیلف موٹیویٹیڈ ہونا پڑے گا انکرنزک موٹیویشن موجود ہوگی تو آپ کچھ آلہ مقام حاصل کر سکیں گے ایکسٹرنل موٹیویٹرز کبھی بھی آپ کے اندر سسٹینڈ سٹرگل کے لئے مسلسل کوشش کے لئے آپ کو مجبور نہیں کر پائیں گے تو اس لئے دیکھئے آپ کا لوکس انٹرنل ہے یا ایکسٹرنل کونسی چیز ہے جو آپ کو ڈرائیو کرتی ہے اور پیشنیٹ سٹرگل آپ کریں گے تو دنیا کے اندر آلہ مقام کو حاصل کریں گے تو اپنی انرجی کو بہچاننا اور انرجی کو اندریج کرنا ایسے سورسز کو ایڈنٹیفائی کرنا جس سے آپ کے اندر انرجی بھر جائے اس کی آپ کو ضرورت محسوس ہوگی تیسے نمبر پہ اگر ہم دیکھیں تو آج ریزلٹ اورینٹیڈ ایکٹیوٹی اورگنیزیشن ہو یا بحصیت ہم اپنا انیلائز کر کے دیکھیں جب ہم اپنا انیلیسیز کرتے ہیں تو ہمیں یہ چیز سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایکٹیوٹی فور دا سیک او ایکٹیوٹی ہے کیا ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے یا ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس ایکٹیوٹی کے نتیدے میں ہمیں ریزلٹ کیا مل رہی ہے اچھوہ دوڑا ہے پر ہر گوش بھی دوڑا ہے لیکن مندل تک کون پہنچ پایا اگر مندل تک کوئی نہیں پہنچ پایا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ریزلٹ اورینٹیڈ ایکٹیوٹی نہیں ہے انپوٹ موجود ہے لیکن کہ اگر ایک فیکٹری ایسی لگی ہو کہ جس کے اندر لیبر بھی موجود ہو وسائل کے بھی استعمال کیا جا رہا ہو لیکن اس کی آؤٹکم اور آؤٹپوٹ اگر ہم پوچھیں ضیور ہو تو ایسی ایکٹیوٹی کا کوئی فائٹہ نہیں ہے اس لیے ہمیں اپنی ایکٹیوٹی پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس ایکٹیوٹی کا ریزلٹ ہمیں کیا مل رہی ہے کیا ہم اپنے ٹارگٹس کو اچیو کر پا رہے ہیں یعنی اچیو کر پا رہے ہیں نیکس ہمارے سامنے پوائنٹ آ رہا ہے ایف ایف کا مطلب ہے فوکس دنیا کے اندر کامیاب اور ناکام لوگوں کو جب ہم تجزیہ کر کے دیکھتے ہیں تو صلاحیتوں کے اتباع پہ بہت سارے لوگ ہر گوشت کی مانند ہوتی ہیں بہترین بیس سمار لیکن فوکس نہ ہونے کی وجہ سے سیلپ ڈسپنن نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنا بیس ڈیلیور نہیں کر پاتے ہیں اب ہمیں ڈیٹرمنٹ ہونے کے ضرورت ہے کہ کیا ہم اپنا بیس ڈیلیور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں ہم فوکس رہے ہیں یا ہماری انرجی کنورج ہونے کی وجہ دائیورج ہو رہی ہے اس لحاظ سے اپنے ٹارگٹس کو اپنے ذہن میں رکھنا اور انرجی کو سنرجی میں چینج کرنا یہی دنیا کے اندر آگے بڑھنے کا گر ہے ایف کے بعد اگر ہم دیکھیں او آتا ہے او سٹینڈ فار اوبجیکٹیو اینڈ گول گول اورینٹیشن کہ اگر ہم اوبجیکٹیوز اور گولز اپنے لیے سیٹ نہیں کریں گے اور یہ اوبجیکٹیوز اور گولز ہمیں ڈرائیب نہیں کریں گے تو ہم زندگی کے اندر کچھ اعلی مقاصل کو حاصل نہیں کر پائیں گے سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نے اپنی زندگی کے اندر کچھ اوبجیکٹیوز ڈیٹرمنن کی ہیں کیا میں نے اور آپ نے اپنی پرسنل لائف کے لیے اپنی فیملی لائف کے لیے اپنی آرگنائزیشن کے لیے کچھ گولز ڈیٹرمنن کی ہیں اپنے رول کو پہچان کر ہم ان گولز کے حوالے سے موٹیویٹریٹ اور پیشنیٹ ہیں یا نہیں ہیں تو ہمیں ان کو ڈیٹرمنن کرنے کی ضرورت ہے آج ہی چاپ ڈاؤن کریں نوٹ ڈاؤن کریں کہ کیا اوبجیکٹیوز اور گولز ہیں جو آپ اپنی لائف کے لیے پیہ کرتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس آر آر ہے آر کا مطلب یہاں کیا ہے کہ ہمیں رزق کرنا ہے پروکراسٹینیشن کو اور ڈسٹیکٹر کو جب آپ دوڑنا شروع کریں گے تو دائیں اور بائیں تماشائیوں کی آوازیں بھی آئیں گے سٹیکٹیٹرز آپ کو ڈسٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے کچھ تیمٹیشنز بھی ہوں گی کچھ انٹرنل ہوں گی کچھ ایکسٹرنل ہوں گی کہیں آپ کا دل کر رہا ہوگا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیں لیکن اگر آپ پروکراسٹینیشن کا شکار ہو جائیں گے اپنے گولز کو ڈیفر کریں گے تارگوز کو اچیف کرنے کے لیے پیشنیٹ سٹرگل نہیں کریں گے پر یہ نہیں سوچیں گے کہ مجھے گو فور در ایکسٹر مائل کچھ بہتر کرنا ہے تو آپ زندگی میں کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے اس لیے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سے ڈسٹیکٹرز ہیں جو آپ کو ڈسٹیکٹ کرتے ہیں اور کس وجہ سے آپ پروکراسٹینیشن لگی ہے اگر آپ کچھوہ اور ہرگوشی کی سٹوری کو انیلائز کر کے دیکھیں تو ذہن میں ایک سوال جتنی میں پیدا ہوگا کہ کچھوہ جو سلاہیتوں کے تبار سے کم تھا جسم کے لحاظ سے بھگا تھا کانگے بھی کم دور پول بھی موجود ہے جسم بھاری وہ کیوں ریس اور دوڑنے ہیں یہ میجیکل ورڈ ہیں جن کو ہمیں اپنے دل کے اندر بار بار دھوڑانے کی ضرورت ہے زندگی کے اندر کوئی بھی مشکل مرحلہ آ جائے تو اس مشکل مرحلے کے حوالے سے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں وہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں اور یاد رکھئے گا آپ اللہ کا انتہاب ہیں اس لحاظ سے اپنے اندر انرڈی کو محسوس کریں اور اپنے بیس دلیور کرنے کے لیے تیار ہو جائیں پہلا پی کیا تھا ایکٹیویشن ای 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 ایکٹیو اینڈ گوڑ سیٹنگ پھر نیکس ہمارے پاس آ رہا رہا ر میں ہم نے دیکھا کہ ریزیسٹ پروکراسٹینیشن اور ڈسٹریکٹر اور ای مائنڈ سیٹ جس کو ہم نے کیا کہ can ڈو ای ٹیٹیو یہ سارے سار فیکٹرز اکٹے ہوں گے تو یہ سیون بیلڈنگ بلوکس مل کر آپ کو پرفارم کرنے کے قابل بنائیں گے امید ہے کہ دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس میں میرے کنٹیکٹ انفورمیشن ہے آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو اپنے دوستوں سے شیئر کریں بہت شکریہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک ہماری نئی ویڈیو پر وقت پہنچتی رہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھول اور ساتھی ویر ایکن کو ضرور دوبائے